سلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اقرار الحسن کی دوسری بیوی فرحہ اقرار کے الزام لگانے کے بعد ان کی پہلی بیوی قورت الائن نے بڑا انکشاف کر دیا قورت الائن نے کیا کہا بتائیں گے اس ویڈیو میں اور اس بات میں کتنی سچائی ہے تمام تر تفصیلات شیئر کریں گے اس ویڈیو میں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اقرار الحسن کی تین شادیاں ہو چکی ہیں اب وہ تیسری بیوی عروسہ خان کے ساتھ مالدی میں ہنیمون انجوائے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہیں پر ان کی پہلی اور دوسری بیوی ایک دوسرے پر بہتان لگانے میں لگی ہوئی ہیں جبکہ فرح اقرار کو ایک ریسنٹ انٹرویو میں انوائٹ کیا گیا تھا اور ان سے مختلف سوالات پوچھے گئے تھے کہ کیا وہ اقرار الحسن کے ساتھ ان کی پہلی بیوی کی گھر رہتی ہیں تو اس بات پر فرح اقرار کا کہنا تھا میں ان کے ساتھ اب نہیں رہتی کیونکہ اس کی مین وجہ یہ بتائی کہ ان کی اپس میں اقتلافات آنا شروع ہو گئے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ الگ ہو جائیں اس لئے وہ اپنے ایک الگ گھر میں رہتی ہیں اور قرط الائین اور عروسہ ان کی تیسری بیوی اب اکٹھے ایک ساتھ رہتی ہیں اور انہوں نے یہ بھی الزام لگایا تھا کہ قرط الائین چاہتی تھی مجھ سے بدرہ لینا چاہتی تھی اس لئے اس نے اپنے شوہر اقرار علیہ السن کی تیسری شادی عروسہ خان سے کروا دی تھی اور اب وہ دونوں بیوی آئیں کٹھے رہتی ہیں اس بات پر اقرار علیہ السن کی پہلی بیوی قرط الائین میدان میں آگئی اور ان کا کہنا تھا کہ مجھے کوئی پتہ نہیں تھا نہ ہی میں نے اقرار علیہ السن کی شادی کروای ہے بلکہ اقرار علیہ السن اپنی مرضی سے یہ شادی کر رہے تھے جس کی وجہ سے میں نے ہاں میں ہاں ملائی ان کے خوشی میں میں خوش ہوئی نہ صرف میں نے ان کو سپورٹ کیا بلکہ میں ان کے ساتھ خوش رہنا چاہتی ہوں اس لئے میں نے شوہر کی عزت اور فرما برداری کرتے ہوئے ان کی بات مانی اور ان کی تیسری شادی کو قبول کیا جبکہ فرہ اس بات کو قبول نہیں کر پا رہی ہیں اس لئے وہ مجھ پر بہتان لگا رہی ہیں آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ روڈ کیجئے گا کیا ان کی پہلی بیوی کی بات صحیح ہے یا دوسری بیوی کی رائے ٹھیک ہے کمنٹ روڈ کیجئے گا لائک کریں چینل کو سبسکر کریں موسیقا موسیقا موسیقی